بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے نورتن سبزی کی ریسیبی لے کر آئیوں اور یہاں اگر آپ تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اب آتے ہیں ریسیبی کی طرف تو مسالوں میں میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر 1 ٹیبل اسپون لال میچو کا پاورڈر 1 ٹی اسپون حلدی پاورڈر 1 ٹی اسپون ادرک لیئے ہیں تقریباً چار پانچ پیس ہیں یہ ایک ایک انچ کے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھیل کے اتنے بڑے بڑے پیس کٹ لینا ہے ایک ایک انچ کے اور لیسن لیا ہے میں نے پانچ جوے اور اس کو چھیل کے اس طرح موٹا کٹ لینا ہے ہر ہی مرچے لیئے ہیں بارک والی چھوٹی جو ہیں وہ چار سے پانچ عدد لے سکتے ہیں اپنے ذائقے کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور لونگیں لیئے ہیں یا میں نے چار کالی مرچے ہیں ساتھ اور دالچینی ہیں دو تین چھوٹی چھوٹی سی اسٹکس اور رائی ہے ہاف ٹی سپون اور زیرہ ہے ثابت ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ہاف ٹی سپون اور گرام مسالہ ہے گرام مسالہ پورڈر ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون نمک مرچے اپنے ذائقے کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور لال مرچ نہ بڑھانا چاہیں تو ہری مرچیں بڑھا دیئے اس سے ٹیس بہت اچھا آئے گا پیاز لیئے یہاں پر میں نے دو درمیانے سائز کی اس کو بارک کاٹ لیا ہے شملہ مرچے ایک کپ اس کو اس طرح کاٹ لینا ہے اسی طرح سے فرینچ بین سے ایک کپ اس کو بھی اس طرح سے کاٹ لینا ہے بینگن ہیں چھوٹے والے ساتھ سے آٹھ عدد اس کو صرف ابھی کاٹا نہیں ہے دواش کر کے رکھا ہے اتنا چھوٹا سائز کا بینگن لیے گا ابھی باش کر کے رکھا ہے بعد میں اس کو کاٹیں گے ونہ کالے پڑ جائیں گے آلو لیے ہیں یہاں تھی تین میڈیم سائز کے لیے تھے اس کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے کیوبز کی طرح ٹیماتر ہیں اس کو بھی کیوبز کی طرح کاٹ لیا ہے چار ٹیماتر لیے تھے چاہے تو ٹیماتر کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں اس پر ورنہ سابو ٹیماتر بھی گاج رہے ہیں ایک کپ اس کو بھی بارک کاٹ لیا ہے گو بھی ہے پھول گو بھی ایک کپ یہاں مطر بتانا بھول گئی میں آپ کو ایک کپ مطر بھی جائیں گے اب ٹو ٹیپل اسپون ہم نے اوائل لینا ہے آپ مکھن و گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہلکا سا فرائے کرنے جب تھوڑا سا اس کے جو کلر ہلکا سا چینج ہونے لگے گا تو بھی باقی چیزیں ڈال دیں گے اس میں پس یہ دیکھیں تک بھن ایک سے دو منٹ ہی اس کو فرائے کر رہا ہے کیونکہ اس میں اوائل نہیں زیادہ تو یہ اس طرح سے ہی اوائل ویسے بھی رہے گے اس کو کوک بھی نہیں کرنا ہے زیادہ اور یہاں لہسا نظرک اور ہری مرچے ڈالنا ہے اس کو بھی ہلکا سا فرائے کرنا ہے ایک ایک منٹ کے لیے ہر چیز فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے ہائی نہیں کاجو بھی بتانا کھل گئی تھی سوری دس سے بارہ کاجو جائیں گے اس کو بھی فرائے کریں دو تین منٹ تک اس کو فرائے کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کا ہم اچھا سا پیسٹ بنائیں گے بس ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کا پیسٹ بنائیں گے پانی کے بغیر ہی پیسٹ بن جائے گا اگر چاہیں تو پانی بھی ڈالنے ہیں لیکن بہت پترہ نہیں کریے گا پھر آپ دوبارہ سے ہم نے ایک سے دو ٹیبل سپون لینا ہے اور پھر اس میں ساری سبزیاں ڈال دیں گے اسی طرح ٹیمارٹر کو آپ چاہیں پیاز اور لیسا نظرک اور جو کاجو ہم نے فرائے کر رہے تھے ٹیمارٹر کو اس ٹائم پہ آپ فرائے کر لیں اور انہی کے ساتھ گرینٹ کر لیں اگر ایسا کرنا چاہے ہمارے یہاں تو ٹیمارٹر اس طرح سابط بھی پسند کیے جاتے ہیں تو ٹیمارٹر اور سب سبزیوں کو ہم ایک ساتھ اس کو فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ مینٹ تک اچھے سے فرائے کر لیں اس کو یہاں پر بھی آپ گھی اور مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں میں آئل کا استعمال کر رہی ہوں اب سبزیوں کو جو ہے ہٹا دیا ہے اب ہم نے ٹو ٹیبل سپون ہم نے دوبارہ آئل لیا ہے اب جو ہے اس میں زیرہ اور رائی گرم تیل میں زیرہ اور رائی ڈالیں گے اور ثابت گرہ مسالہ جو لونگ کالی میرچ اور دال چین ہی تھی چند سیکنڈ کے لئے اس کو فرائے کریں گے پھر اس میں مسالے ڈال دیں گے لال میرچ حلدی پورڈر اور دھنیا پورڈر اس کو ڈالنے کے بعد تقریباً دو تین ٹیبل سپون پانی ڈال دیں فوراں تاکہ یہ مسالہ جلے نہیں اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اگر پانی کم ہو تو تھوڑا سا اور پانی کر دیا گا تاکہ مسالہ فرائے ہو جائے اب اس میں نمک اور کلونجی بھی ڈال دیں گے چند سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ پیس بنایا تھا جو پیاس کا کاجو کا لہسانہ درک کا اور ہری مرچے بھی تو پھر اس میں ڈال دیں گے اس ہی میں آپ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹیمارٹر بھی یوز کر سکتے تھے اور نہ سابو ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے فرائے کریں یہاں تک کہ اس آئل جو ہے سیپرٹ ہو جائے اور یہ فرائے ہو جائے ڈھک کے ہم اس کو کوپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا یہ شائننگ ہو گیا ہے تو آپ اس میں سبزیاں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کرنے پھر اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کے اور ڈھک کے تقریباً سات سے دس منٹ تک ہم اس کو کوپ کریں گے یہ دیکھیں سات آٹھ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا سا کوک ہو چکا ہے آلو گل چکے ہیں اب یہاں پر آپ نے اگر ڈالنا چاہے تو اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل ایسپون کیونکہ یہ نورتن سبزی ہے میں یہاں پر جو کریم کا استعمال نہیں کر رہی ہوں بہت فیٹ ہو جائے گا آپ اگر چاہیں تو اس میں کریم ڈالیں اور مکھنوں گھی سے بنائیں اب یہ ریٹی ہو چکی ہے اب فور ٹیبل ایسپون باریک کا ٹاوہ ہر ادھنیا اس میں ڈالیں گے اور گرہ مسالہ ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر دیں گے اب اس کو سرونگ ڈش میں سرف کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کریے گا تین کیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ